اس برس غیر پاکو ہند میں دین اسلام کا سلسلہ مسلم حمران، بادشاہ و سلطین، سپہ سلال، اولیاء، صلحاء اور علماء کے ذریعے سے یہاں تک یہ سلسلہ پونتا ہے سب سو بارہ میں عرب کا نوجوان محمد بن قاسم سن کی سرزمین پر قدر لکھا اسلام کو حروج ملا حضرت بہاوت دین ذکریہ ملتانی، شیئر محیل الدین حجمیری، داتا علی حجمیری اور دیگر قئی بزرگان دین نے اس خطہ کو اللہ کے دین اسلام کے ساتھ منبر لیے اس سارے کے سارے اللہ کے دوست تھے، اللہ کے پیارے تھے اور اس سارے دین اسلام کا کام کرتے تھے انہوں نے اللہ کا پیغام حقیقی پیغام بچائے اور ان کی تعلیمات کو اگر پڑھ کے دیکھا جائیں اس میں نہ کوئی ایر پھیر ہے سچی توحید، سچا عشق رسول ان لوگوں نے اس کی دنیا تک کلچایا اور اپنے اپنے دور میں آتے رہے آپ یہاں سے یہاں کابن سے لے کر لاہور تک آپ کا یہ سفر اکتبید ہے آپ اپنے والد گرامی کی طرف سے وہ حسنی ہیں اور والدہ کی طرف سے حسین ہے جس طبیلہ خاندان میں بیدہ ہوئے بہت ہی نیک فرزگار تھے بچہ شروع سے پڑھنے کا ذوق رکھتا تھا بڑا ذہین و خودین بھی تھا اور فرورش بھی آلہ گرانوی ہوتی رہی یوں اسادزہ بھی کمال درجہ کے ملے اور ان کے سامنے زانوے عدب دیکھئے اپنے ظاہر اور باطن کو انہوں نے خوب علم زاہری اور باطنی سے منور کیا گروہ ہوتی رہی پروان چڑھتے رہے اور ایک وقت نے جا کر ابو الفضل خطلی رحمت اللہ رہے ایک بزرگ ملے اس طالب علم نے اس کے ہاتھ پہ بیٹ کی اور اپنے سادوں کی خود حدمت کی تیس سال کا جب یہ نوجوان اپنے علوم زاہریہ اور باطنی میں کامل ہو جاتا ہے تو شیح کامل نے نگاہ فرمائی توجہ کی اور اپنے شاگرد سے فرمائے آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں اور ہندوستان کے صوبہ پنجاب چلے جائیں اس شریف التباہ اور منکسر بن عزاج طالب علم نے دست بستہ عرض کیا شیخ کامل استادی القریب وہاں کو حضرت سید فخر الدین زنجانی اطال اللہ حکم رہو وہاں ایک بزرگ موجود ہے دین کا بڑا کام کرتے ہیں میرا وہاں پہ جانا چیمانہ دارت وہ کیا حسید رکھتا ہے میں ان کی اپ ہوتے ہوئے وہاں پر میرا دین مناسب نہیں استاد نے فرمایا آپ کے لئے حکم کی تعمیر ضروری ہے رختے سفر باندھ لیجئے اور روانہ ہو جائے آپ اس وقت تیس سال کی عمر گئے اس طالب علم نے اپنے ساتھ دو ساتھی لیے اور وہاں سے رختے سفر باندھ لیا اگلی منزل کئی کتابوں میں نے جون لی بڑی سرج کی اور صرف یہ ملتا ہے کہ وہاں سے وہ طالب علم اپنی استاد کی بات پر وہاں سے چلا اور یہ ملتا ہے کہ یہاں پہنچے درمیان کی کوئی بات نہیں ملتا یا تو زمین سپڑ گئی یا قدم میں کچھ جائش پیدا ہو گئی ہوا اڑھا کے لیے آئی درمیان کی کسی کتاب سے بھی بات نہیں ملتا آپ وہ تیس سالہ نوجوان جب لاہور کی دردی پر قدم رکھتا ہے سامنے دیکھا ایک بہت بڑا لوگوں کا حجوم ہے لوگ بڑی اتعداد میں ایک میدان میں کٹھے تھے دریافت کیا گیا اتنے لوگ یہاں پر کیوں آئے وجہ کیا ہے پتہ چلا کہ سید اخرت دین زنجانی وہ تو وفاق پا گئے تھے جس شخص کے بارے میں ذکر کیا تھا اس نوجوان نے وہاں ایک بزرگ کام کر رہے ہیں میں کیوں جاؤں جب اس کا قدم یہاں لگا تک اس کی وفاق ہو یہ اللہ کا کرنا ہے جب ایک دردی سے کسی ایک کو اٹھانا ہو دوسرے کو وہاں منتحب کر دیتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے دنیا میں ہر وقت چالیس افداد ضرور رہتے ہیں یہ متفق علیہ عدیس ہے اس پر کسی کو کوئی اتراز نہیں ان کے وساطت سے اللہ پاک روزی کا نظام ان کے برکت سے اللہ پاک بارشیں برساتے ہیں لوگوں کو روزییں دیتے ہیں ان کی برکت سے دنیا میں امن ہے ورنہ لوگوں کے تو چہرے بگڑ جاتے ہیں استاعت کی نظر بھی کتنے گہری تھی جس شاگیرت کو جس دن سے بیجا کہ وہ یہ پہنچیں گے تو اگلے آدمی کو اس دن سے وصال ہو چکا ہوگا جنازے میں شرکت کی اور اس کے بعد ایک جنبی لگا کر راوی کے اس کنارے پر بیٹھ دے تب دریائے راوی وہاں سے چلتا تھا دین کی تبلیغ شروع کی اللہ اللہ کرنے شروع کر دی اللہ والوں کا طریقہ تھا جہاں جاتے تھے سب سے پہلے وہاں مسجد بنا ڈال دے نمازیں پڑھتے تھے اکیلے نماز پڑھنا اور بار جمعات نماز پڑھنے میں بڑا فر مسجد بنا ڈالی تاکہ لوگ آئیں اور سارے مل کی نماز پڑھیں اکیلے نماز پڑھنا ہو رہے اور جمعات کے ساتھ نماز پڑھیں ستائیس نمازوں کو سوا پڑھتا تھا جب تک مسجد بن رہی تھی وہاں کے پرانے رہنے والے شہر کے علماء اور درد گرد کے لکھے پڑھے لوگ وہ مسجد کو دیکھتے ہیں تو ہران رہ جاتے ہیں مسجد کا تو قبلہ رخ سے ہی نہیں یہ بندہ کہاں سے آیا ہے یہ جوان کہاں سے آیا ہے یہاں کے رہنے والے ہم یہاں کے عبادی اور قبلہ رخ سے ہم زیادہ واقع تھے ان کے مسجد کا قبلہ رخ تو مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا ویسے بھی جو کوئی بندہ کام کر رہا ہو بے لوس کام کرتا ہو اس کے مخالف بہت زیادہ ہو جاتے ہیں لیکن جہاں ایک بیٹ تا دوسر آدمی کو کام نہیں کرنے دے لیکن اللہ والوں کی شانجی ہوتی ہے وہ کسی کو روکتے ٹھوکتے نہیں وہ صرف اپنے کام سے مقصد رکھتے ہیں اتراز کرنے والوں کو پھر اتراز کرتے رہتے ہیں ان کو کون روک سکتا ہے اگر اترازوں کے سوال جو آپ لگ جائیں تو سارے زندگی تو اس میں گزر جائے گی دین کا کام کون کرے گا دین کی تبلیہ کرنے والے وہ کسی کی طرف دیان نہیں دیتے اپنا کام کرتے رہے مسجد تعمیر ہو گئی اس جنہ مسجد ساری بن گئی لوگ نماز پڑھنا شروع ہو گئے کافی دیر تک جو وہ مسجد ہوئے وہ آباد بھی ہو گئی پھر اسی تیس سالہ نوجوان نے اعلان کرایا جس جس پر میری مسجد کے قبلے پر شک ہے کہ مسجد کے قبلے میں اس کے سمد میں اس کا قبلہ رخ صحیح نہیں ہے وہ آج آئے دیرے پیچھے نماز پڑھیں ایک روایت میں ملتا ہے مغرب کی نماز کا تائم تھا وہ لوگ سارے بلائے گئے اور جب نماز این وقت ہوا تو قبیر کہی گئی اور جب لوگوں نے ہاتھ اٹھائے اللہ وقت پر کیا سامنے کابت اللہ نظرہ رہا تھا ساروں کے دلوں میں اتراز حسد افسوس تاثب رہا ہم کیا کہتے رہے ہمیں تقب قبلہ بالکل سامنے نظر آتا ہے ان کی نگاہ دور تک کام کرتی ہے اسی زمانے میں ایک آدمی وہ اس کا نام راجو جوہی تھا ہندو تھا وہ جادوگر تھا لوگوں کے اوپر جادو کیا کرتا تھا وہ خواتین سے زبردستی دودھ مانگوا تھا مجھے دودھ دیا جائے جو خاندان اس کو دودھ نہ دیتا تو اس لوگوں کے پیسوں کے تھنوں سے خون آنے لگ جاتا تھا یہ اس کے جادہ گروہ تھی اور اس کے دنیے کرتب تھے جادو کے کرشمے تھے یہ بزرگ بیٹھے ہوئے اپنا کام کرتے تھے ایک مرتبہ وہاں سے کوئی دودھ لے کے گزرا ان سے کسی نے کہا ان کو دے دو ان کا نئی یہاں پر ایک راجو جوگی رہتا ہے اس کو ہم اگر دودھ نہ دیں ہمارے بینسوں کے تھنوں سے تو خون آتا ہے ہمارے کچھ نہیں ہوگا ایسا دودھ پیش کیا گیا برکت کی دعا کی وہ خاتون جب واپس پلتی اگلے دن جب دودھ گونا شروع کیا تو ایک بارٹی کے بجائے دو دو تین دن نکلنے آگے خواتین یہ ایٹلیجنٹ ایجنسیوں سے بھی زیادہ تیز ہیں جو کام یہ کرتی ہیں بڑی بڑی ایجنسی میں نہیں کر سکتی وہ ایسا کہتی یہ بات آگے نہیں کرنے اور اگلی نویجے کہن اگلے بات آگے نہیں کرنے ایسا کرتے کرتے پورے شہر کے کناروں تک دنیا تک پتا چل جاتا ہے اس راتو نے آگے بات کرنی وہاں ایک آدمی بیٹھا ہے اور اس کے پاس دودھ رہے گئے گئی تھی آج تو میری بینسوں میں دودھ جاتا ہے اس نے آگے بات کرنی اس نے باتیں آگے شروع کرنی ایسا یہ بات نسل ہوتے ہوتے پورے شہر میں پھیل گئی اور پھر سارے دودھ والے ادھر دودھ لے کے آتے تھے تب سے وہ دودھ کی سبیل آئے تک چلتی جا رہی اس راجو جوگی کو پتا چلا اس جادو گر کو پتا چلا یہ کون آکے بیٹھ گیا ہے میرے مقابلے میں جو سارے لوگوں کو اپنے پیشے لگا دیا اس نے مقابلہ بازی کرنا چاہیے اور سامنے آکے بیٹھ گیا ہے ایسا علم تو میرے ساتھ مقابلہ کرو یہ بات کر کے وہ اپنے جادو کے کرتب سے ہوا میں اڑنے لگا ہوا میں اڑنے لگا تو اس تیس سالہ نوجوان نے اپنے تاپوں کو اپنے چبلوں کو اپنے نالین کو حکم دیا ذرا اوپر جاؤ اس کی مرمت تو کرو ان کی وجودیاں اوپر ہوا میں اوپی گئیں اور اس کے سر میں پٹختی رہیں جہاں تک کہ اس کو نیچے لائے اور وہ کندبوں میں گر گیا جو میں کرتا تھا یہ تو جادو ہے جو آپ کرتے ہیں یہ برحق اللہ کا علم ہو سکتا آپ کے ہاتھ اس نے بیٹھ کی اور دن رات اللہ کی تبلیف کرتے رہے جو خوش آتا رہا باندھنے رہے اتنا کسرت سے دیتے تھے وہ سید زادے تھے اور کسرت کے ساتھ مال باندھنے کی وجہ سے لوگوں نے لوگوں نے ان کو داتا کینے شروع کر دیا نام ان کا علی تھا حجویر کے رہنے والے تھے اپنے نام کے ساتھ حجویری لکھتے تھے آج دنیا ان کو داتا علی حجویری کے نام سے یاد کرتی ہے عمل کرروف مالBooks ملسoیں نام